السلام علیکم سٹوڈنٹ اور پیرنس آج ہم میعت کا کام کریں گے لیکن ہم میعت کی بک پہ کام نہیں کریں گے بلکہ میعت کی نوٹ بک پہ کام کریں گے تو اس وقت میرے پاس نوٹ بک تو نہیں ہے لیکن میں نے پیج ریڈی کیا ہوا ہے اس طرح سے آپ نے میعت کی نوٹ بک کا پیج جو ہے وہ ریڈی کرنا ہے سب سے پہلے اوپر ڈیٹ اور ڈیٹ جو ہے وہ مینشن کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ٹاپک رائٹ کرنا ہے اور پھر رائٹ زیرو ٹو ٹونٹی کاؤنٹنگ کاؤنٹنگ لکھنا ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنے پیج کا دھیان رکھنا ہے کہ وہ نیٹ ہو ان کے بار بار ریزنگ نہ کی گئی اور پینسل کی ٹی بریک ہو اور فارمیشن کا دھیان رکھا گیا ہو تو اب میں لکھ کے دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے رائٹ کرنا ہے آپ نے تو یہاں پہ میں نے کاؤنٹنگ رائٹ کر دیا لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ نمبر کو کس طرح سے رائٹ کرنا ہے سب سے پہلے زیرو ہے زیرو کو زیادہ کھلانی بنانا نارمل بنانا ہے اور یہ والی سائیڈ والی لائن اس کی سٹریٹ ہونی چاہیے وان ٹو ٹری فور فور کو بلکل سات نہیں جوڑنا ہے تھوڑا سا یہ والی لائن کو لمبا بنانا ہے فائی سکس کی بہلی زیادہ چھوٹی نہ ہو زیادہ بڑی بنانی ہے اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھوڑی سی موٹی ہونی چاہیے سیون ایٹ نائن ٹین 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 اب ایٹ کا بھی میں بتا دوں آپ کو کہ ایٹ کا جو اوپر والی بیلی ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اس طرح سے اور نیچے والی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی موٹی بنانی ہے زیادہ بڑی ہو ایٹ نائن اور نائن اس طرح سے بنانا ہے پہلے بچے کو بولیں سٹریٹ ون بنانے اس کے بعد تھوڑا سا ادھر سے راؤن ڈیس یہ چیز گول ہونی چاہیے اور اس طرح سے بلکل چھوٹا نہیں بنانا ہے یہ چیز چھوٹی نہیں ہونی چاہیے زیادہ بڑی راؤن ڈیس نائن ٹین ٹونٹی اس کے بعد آپ سرکل سے ہی شروع کر لیں کوئی بھی سرکل کی شیپ میں کوئی بھی چیز ہے جیسے کہ کلوک ہے تو اب یہاں پہ وہ بنوا سکتے ہیں سن ہے اس طرح یہ کہ پیج جو ہے نا وہ اچھا لگتا ہے کام کیا ہوا کلرنگ کا استعمال کریں اور بچوں کو یہ ڈیلی جب بھی آپ نوٹ بک پر کام کروائیں تو کوئی ایک آدھ شیپ جو ہے وہ اس کو ضرور بنوائیں تاکہ بچوں کی پہچان جو ہے شیپ شیپ میں وہ اچھی ہو سکیں اس طرح سے آپ نے پیج کو سالف کروانا ہے اور رائٹنگ جو ہے وہ نیٹ ہونی چاہیے فارمیشن کے مطابق ہونی چاہیے تینکیو